meaning of phrase x approaches to zero and infinity ابھی کچھ ویڈیوز کے بعد ہم calculus کے پر بات کریں گے جس کے ادھر ہم proper integration اور differentiation کو study کریں گے اب calculus پوری کی پوری base کرتی ہے آپ کے limit کے اوپر اب limit کو study کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے جب ہم لکھتے ہیں x approaches to zero اور x approaches to infinity جو کہ اگر آپ símbol کی فرم میں دیکھیں x approaches to infinity جو کہ اگر آپ symbol کی فرم میں دیکھیں تو آپ اپرے boyfriend Administration x approaches to zero and x approaches to infinity اس کا مطلب کیا ہے اب اس کو اندرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ایک وریابل ایکس ایک وریابل ایکس جس کو آپ نے سیریز اف ویلیوز دی ہوئی ہیں جیسے فرسٹ ویلیو ون ہے پھر آپ کے پاس وان اور ٹو کی پار ون ہے پھر ون آور ٹو کی پار ٹو ہے ون آور ٹو کی پار تھری ہے وان اور ٹو کی پار فور ہے 1 اور 2 کی پار 5 ہے and so on تو آج ہے کب 1 last کیا ہوگی 1 اور 2 کی پار n جانتا کہ آپ اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں 1 اور 2 کی پار n اب x is a variable اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جیسے جیسے let's say this is n جیسے جیسے یہ n جو ہے وہ infinity کو approach کرے گا جیسے جیسے یہ n جو ہے وہ infinity کو approach کرے گا آپ کا x جو ہے وہ 0 کو approach کرے گا simple as that کہ جیسے سے n increase کرتا جائے گا آپ کا x جو ہے x کی جو value ہے وہ 0 کو approach کرتی جائے گی جیسے دیکھیں اگر n کی value 0 ہو تو کسی number کی پار 0 کتنی ہوتی ہے 1 یہ 1 رہے گا اس کے بعد next ہے 1 over 2 which is 0.5 اسی طرح آپ یہاں پہ calculator بھی ڈک سکتے ہیں 1 over 4 1 divided by 4 is equal to 0.25 جیسے کا مطلب ہے دیکھیں 0.25 آگی اسی طرح 1 divided by 8 1 over 2 کی پار 3 8 ہوگی تو 1 divided by 8 کتنا ہے 0.125 0.125 1 over 2 کی پار 4 mean کہ 1 over 1 over 64 1 divided by 64 یہاں جائے گی point sorry sorry پہلے 1 اور 16 کرنا تھا ہم نے 1 divided by 16 ٹھیک ہے یہاں جائے گی point 0625 0.0625 اور 1 over 2 کی پار 5 which is 32 تو 1 divided by 32 1 divided by 32 تو یہاں جائے گا 0.03125 0.03125 and let's say میں ایک n پہ جا کے کوئی بھی value لے لیتا ہوں I don't know مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے 2 کی پار 5 میں آئے 2 کی پار n میں آئے گی یا نہیں آئے گی میں just take number assume کرتا ہوں جیسے یعنی آپ کو پتا کہ جیسے یہ number grow کرتا جا رہا ہے یعنی آپ پہ 2 پھر 4 پھر جو denominator ہے وہ grow کرتا جا رہا ہے جیسے سے n grow کرے گا denominator grow کرے گا ٹھیک ہے یعنی بڑھتا جائے گا اب جب denominator جتنا بڑا ہوگا جب 1 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو آن سے اتنا ہی چھوٹا آئے گا لیکن یہ چیز کس کو approach کرتی جا رہی ہے 0 کو exactly 0 نہیں ہے exactly 0 نہیں ہے بلکہ 0 کو approach کرتی جا رہی ہے اگر میں یہاں پہ ایک number line draw کرتا ہوں آپ کو number line سے بھی یہ concept واضح ہوگا ٹھیک ہے let's say this is a number line ٹھیک ہے اب اس کے اوپر یہ 0 ہے ٹھیک ہے this is 0 اور یہ plus infinity ہے اور یہ minus infinity ہے اور اسی طرح سے this is 1 ٹھیک ہے 2 3 4 5 and so on this is minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and so on اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں جیسے جیسے یہاں پہ n increase کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے سے n increase کر رہا ہے یہ number کس کو approach کر رہا ہے یہ x جو ہے variable کس کو approach کر رہا ہے 0 کو ٹھیک ہے from right side دیکھیں from right side بھی approach کر سکتا ہے 0 کو from left side بھی کر سکتا ہے لیکن چونکہ ہم ہمارے پاس positive values ہیں ٹھیک ہے denominator ہمارے پاس positive ہر ہے تو ہم اس کو جیسے سے n پہلے کیا تھا 1 ٹھیک ہے وہ یہاں پہ تھا ٹھیک ہے پھر point 5 ہو گیا آپ کا یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے approach کر رہا ہے ادھر پھر آپ کا point 2 5 اور آگے پھر آپ جیسے سے دیکھیں یہ approach کرتا جا رہا ہے 0 کو لیکن not exactly 0 نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے 0 کو approach کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں let's suppose کوئی number لیتا ہوں 1 divided by 1 divided by 4 5 8 6 7 اس طرح سے آپ کچھ بھی لے لیں ٹھیک ہے is equal to 2.180 اور یہ اگر into یعنی e کی پار minus 11 ہے e کی پار minus 11 ہے یہ بلکہ ہمیں ایک ایسا number لے لیتے ہیں جو مطلب جس جو کہ ہمارے پاس e کی پار میں نہ آئے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ بھی آ گیا تو 1 divided by چلیں اس سے کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی آ گیا 1 divided by 64 اگر میں کرتا ہوں let's suppose تو دیکھیں 0.015625 تو یہ اپروچ کرتا جا رہا ہے 0 کو اپروچ کرتا جا رہا ہے 0 کو یہ مطلب ہوتا ہے x اپروچ 0 ٹھیک ہے جنہیں x is equal to 0 اور x اپروچ 0 میں بہت فرق ہے x اپروچ 0 کا مطلب ہے کہ کوئی body exactly آپ کے origin پہ آ گی ٹھیک ہے وہ exactly آپ کے origin پہ آ گی ہے لیکن x اپروچ 0 کا مطلب ہے کہ وہ 0 کو اپروچ کر رہی ہے یا 0.0000 0.000000 0.000000 and 1.2.5 let's say ٹھیک ہے اب یہ exact 0 نہیں ہے لیکن یہ 0 کو اپروچ کر گئے جیسے آپ اور انکریز کریں گے اور اپروچ کرے گی 0 کو لیکن exactly 0 نہیں ہے ٹھیک ہے exactly 0 نہیں ہے یہ مطلب ہے جی meaning of phrase x approaches to 0 اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ meaning of phrase x approaches to infinity کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے meaning of phrase x approaches to infinity let's say آپ کے پاس ایک variable ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے چلیں آپ کو y کہہ دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو ہم define کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو succession میں ہم define کریں گے اور ہم کہتے ہیں let's suppose 1 کی پار n ٹھیک ہے پھر یا بلکہ اس تا کر لیں ٹھیک ہے 1 ٹھیک ہے 10 اس کے بعد 100 اس کے بعد 1000 ٹھیک ہے I mean 1000 اس کے بعد 10,000 and so on ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کہا جائے گا 10 کی پار n یہ کیسے ہوا دیکھیں میں نے لکھا 10 کی پار 0 10 کی پار 1 10 کی پار 2 10 کی پار 3 10 کی پار 4 10 کی پار 5 and so on and so forth تو 10 کی پار کتنا آگیا n اب جو variable y یہاں سے میں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ جیسے variable y کے اندر n increase کرتا جا رہا ہے n کو increase کرتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے y جو ہے وہ approach کر رہے ہیں infinity کو approach کر رہے ہیں infinity کو y جو ہے approach کر رہے ہیں infinity کو ٹھیک ہے لیکن لیکن یہاں پہ ہم یوں کہیں گے infinity کو approach نہیں کرے گا infinity کو کچھ approach کیسے کرے گی دیکھیں let's say آپ مجھے کوئی بہت بڑا number بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں infinity کیا ہو سکتی ہے آپ مجھے ایک number بتاتے ہیں جی کہ 9 1 0 4 5 8 1 لیکن this is not the biggest number آپ اس کے اندر one add کریں گے تو آپ کے پاس اس سے next number آجے گا اس کا مطلب ہے infinity approach کر سکتی ہے infinity approach ٹھیک ہے یہ infinity approach کریے لیکن not exactly infinity ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے y is equal to infinity ہو na y approach to infinity کر یہ دو ڈیفرن چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے یہ کوشش کریں کہ infinity approach کریں infinity تک move کریں لیکن infinity کے equal نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے جیسے آپ n کو increase کرتا جائیں گے آپ y variable جب infinity approach کرتا جائے گا تو یہ دو meanings ہیں آپ کے limit جب آپ کہتے limit approach کر x limit approach کر ہے infinity کو